اگر آپ کو کوئی پریشانی یا کوئی تکلیف ہے یا کوئی مسئلہ ہے تو ضرور ہم سے رابطہ کریں انشاءاللہ جہاں تک ہو سکا ہم آپ کی ضرور مدد کریں گے آج کی پیاری حدیث کے ساتھ شروع کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا دنیا اس شخص کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہ ہو اس شخص کا ماں جس کے پاس کوئی ماں نہ ہو اور اس کو حد ضرور سے زیادہ کوئی شخص جمع کرتا ہو یعنی مال کو جس کو مطلب کہ کوئی استعمال نہ کر سکے اور اپنے لئے قبر پر ازار کو اکٹھا کرے جس کو اکل تک نہ ہو جس کو مال بس اکٹھا کرنے کی لگی ہو یہ نہ سوچ آتی ہو کہ یہ مال میرا کونسا کام آئے گا تو یہ مال چونسا ہے کونسا میں اپنے ساتھ لے جاؤں گا کبر میں یا کفن میں کوئی جیبیں تھوڑی ہوتی ہیں کبر میں کوئی خالی خانہ تھوڑی لگا ہوتا ہے جہاں پہ آپ یہ سارا وہ تب بھی عذابی عذاب ہے تو پندہ اتنا کوئی کر لے اتنا کوئی سکون سے بیٹھ کے کھا لے لوگ کہتے ہیں ہم اپنی اولادوں کے لئے کر رہی ہیں فلاں کے لئے کر رہی ہیں مجھے یہ بتائیں اولادوں کے خود ہار ٹوٹے ہوئے ہیں وہ خود نہیں کر سکتے ہیں خود والدین کی کیونکہ مطلب کہ اکبت کو بھاری کرتے ہیں کچھ چھوڑ کے جہرے ہیں مجھے یہ بتاؤ کہ کتنا کوئی سفر ہے چھوٹا سطح سفر ہے اس میں تو اللہ پاک نے صرف امتیان کے لئے پیچھا زندگی آکے طبیل ہے بہت لمبی ہے بس سوچنے کی بات ہے اگر آپ کو سوچ آجائے تو تو یہ وظیفہ جو آدمی بتانے لگی ہوں بہت پیارا ہے یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ آپ کے مشکل پریشانی ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی مشکل نہیں آسان ہوئی تو یقین مانے یہ ضرور کریں آنکھیں بند کرتے ہوئی یہ وظیفہ سوتے وقت رات کو کرنا ہے تو تب بھی کر سکتے ہیں ویسے دن میں بھی کر سکتے ہیں لیکن کوشش کریں کہ وظیفہ کر کے تھوڑی دے چاہے دس منٹ سوئیں لیکن سوئیں ضرور سکون حاصل کریں صرف لفظ کیا ہے صرف بسم اللہ بلکہ پوری بسم اللہ نہیں صرف بسم اللہ پڑھے اور کم مز کم تیتیس مرتبہ پڑھے اول آخی دروشی کے ساتھ شروع اللہ کے نام سے کہیں اب آپ نے اس کا پڑھنے کا طریقہ بہت حسان بہت پیارا ہے آپ لیٹ کے پڑھنا ہے آپ نے بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں لیٹ کے پڑھنے پر اگر آپ کو نیند نہیں آتی تو پھر کوئی مطلق کے وظیفہ کر کے آنکھیں بند کر کے تھوڑی دیر اپنی پریشانی کو سوچ لیں ٹھیک ہے اب آپ نے جب مطلق کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ سات مرتبہ آئیں تو اپنی حاجت بیان کریں پھر آپ گیارہ مرتبہ آئیں تب بھی اپنی حاجت بیان کریں پھر ستارہ مرتبہ آئیں تب بھی حاجت بیان کریں اکیس مرتبہ آئیں تب بھی حاجت بیان کریں ستائیس مرتبہ آئیں تب بھی حاجت بیان کریں پھر جب اکتیس مرتبہ آئیں تب پھر حاجت بیان کریں کہ یا اللہ یہ مشکل ہے یہ پریشان بھائیں پھر جب آخری دفعہ پڑھنے لگے تیتیس مرتبہ پھر حاجت بیان کر کے دروشی پڑھ کے اللہ سے دعا کر کے تھوڑی دیر کے لئے رام کریں دل کو سکون وظیفے کو قبول ہونے کا جو ہے مکمل دل میں تحمل اور جو ہے اس کا فیض رکھیں اور ساتھ میں پوری کوشش کریں کہ تو اکل رکھیں کہ اللہ باقی آپ کی مشکلت ساتھ کر دے گی کیسی بھی تریشانی ہو کیسی بھی مسیبت ہو بڑی سے بڑی پریشانی بڑی سے بڑی مسیبت ہو ہر مشکل کام جو مطلب کہ رکا ہو جس کو کرنے کے لئے آپ بہت پیچے ہیں اور بہت تکلیف میں ہو تو یہ وظیفہ ضرور کریں انشاءاللہ آپ کا جو مسئلہ ہے جس مقصد کے لئے پڑھیں گے اسی وقت اسی لمحے پورا ہو آپ کی آنکھ بھی نہیں کھول اللہ پاک نے کہا ہے کن فایا کن تو انشاءاللہ دیکھیں اسی طرح ہمیں اگلا وظیفہ بھی آگو اسی طرح اتنا پیارہ بتاؤں گی کیا آپ کی سوچ ہے جو میں آپ کو وظیفے بتاتی ہوں یقین مانیں اپنی استعمال کی وظیفے بتاتی ہوں ظاہر ہے ہمیں بھی پریشانی ہوتی ہے ہمیں بھی دل کرتے ہیں کہ ہم بھی جو ان سے ہے اللہ کو یاد کریں تو ہر مشکل ہر وقت پریشانی آتی ہے تو یہ وظیفہ اکسے دفعہ ہم جو مداریس کے بچے ہوتے ہیں ان کے لئے کرتے ہیں ان کی راشن ویرہ کے لئے بھی اکسے دفعہ کرنا پڑ جاتے ہیں یا کوئی مسئلہ ظاہر ہے مداریس کو لوگ سوچتے ہیں جو کاری لوگ ہوتے ہیں انہوں نے بس بنایا ہو گیا اپنا کوئی طرح طریقہ نہیں مدارسوں کو خون دے کے جو ان سے ہے چلائے جاتے ہیں میں مجھے بس اتنا بتائیں کہ لڑکیوں کے مداریس جو ہوتے ہیں جو خواتین بچیوں کے مداریس ہوتے ہیں اس میں اگر خواتین کوئی مطلب کے مداریس میں ہو یا جیسے آپ لگانے انچارج ہو تو یقین مانیں کہ میں اپنی بات کرتی ہوں کہ اگر میرا مدرسہ ہے تو پھر اس کو خون دے کے چلائے جاتا ہے اسے کے ساتھ اجازتیں اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یہاں دکھئے گا اللہ حافظ اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سسکرائب کرنے تاکہ آنے والی تمام ویڈیو پاس آنے آپ کو مل سکے آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے جادو جنات آسیب کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے رشتوں کی پریشانی رزق کی بندی کاروباری پریشانی کاروباری بندی باہر جانے کا مسئلہ باہر جانے کی بندی یا کسی بھی قسم کا گھریلو چھکڑا پریشانی ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو تو اپنی اس بہن کو یاد کریں اور چینل پہ آکے ہمارے یا فیس بک پہ آکے ہم سے بات کریں میں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کروں گی کسی بھی قسم کا جھکڑا ہے کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے بچوں کی شادی کا پیار کا محبت کا کسی بھی قسم کا اپنے پیاروں کو پانے کا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے اپنی اس بہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی اور احادیث کو پھلائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونے کا فرض نبھائیں اگر آپ کو حدیث سنتے ہیں اور اس کو آگے پھیج دیتے ہیں اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوری نسلیں سبر جائیں آپ کی آل اولاد اور آنے والی نسلیں اس حدیث کا فائدہ اٹھا سکتی ہیں لوگوں تک جتنی میری ویڈیوز ہیں وہ کنچائیں تاکہ ان کو حدیث سننے کا موقع ملے جو میں پریشانی آپ کی حل کرنے کے وظائف بتاتی ہوں عمل بتاتی ہوں وہ بھی لوگوں تک پہنچیں گے اور لوگوں کی مدد ہوگی اور ایک انسان کی جان بچانا یا پریشان حال ایک انسان کی پریشانی کو ختم کرنا ایسے ہیں جیسے پوری دنیا کی خلقت کی پریشانی کو ختم کرنے کے برابر جزاک اللہ خیرہ